میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ابھی میں آپ کے کامنس دیکھوں پھر میں آپ کے ساتھ خدافزی کرتا ہوں اردو میں لکھا کریں میں جواب دوں گا بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں قبلہ تبارک و تعالی آپ کو صدا خوش و خورم رکھیں بحق حسین علیہ السلام محسن علی صاحب خدا آپ کو عزت دے بحق امام حسین علیہ السلام خدا آپ کو انشاءاللہ شفاعت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرمائے سلام علیکم حضرات کہتے ہیں کہ امیر الممنین علیہ السلام کے لشکر میں بھی تینوں خلف خلیفہ کے چانے والے موجود تھے تو شیعہ علماء اس پاس سنی تو Sortie تاہرات پر دلیل دیتے ہیں تو ہم اس کا جواب کیا دیں انکو دیکھیں عزیزوز تینوں خلفہ کے چانے والے نہیں تھے ابو بکر عمر کے چانے والے بہت تھے امیر الممنین علیہ السلام کے لشکر میں یعنی امیر الممنین علیہ السلام کے لشکر میں جتنے لوگ تھے وہ عثمان کے مخالف تھے عثمان کا قتل ہوا تھا وہ عثمان کے مخالف تھے لیکن ابو بکر عمر کو بہت ساری ایسے لوگ تھے جو ان کو مانتے وہی لوگ تھے پھر بعد میں انہوں نے تلوار اٹھایا نا صفین میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف اور کہا کہ ہم کیا کہتے ہیں اب حکمائن حکمائن کو مان لیجی حکمائن کو مان لیجی ہم معاویہ سے نہیں لڑتے وہی لوگ تھے تلوار اٹھایا کہتا ہے یہ قرآن جو ہے معاویہ نے تو قرآن اٹھایا ہم آپ کے قرآن کے ساتھ ہمیں کیسے لڑھیں تو وہی تو لوگ تھے اور وہی لوگ تھے جو بات میں پہلے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھایا کہ تم اگر حکمائن کو نہیں مانتے حکم کے طور پر ہم آپ سے لڑیں گے تو تلوار کے زور پر امیر المؤمنین علیہ السلام سے منوایا کہ آپ لڑائی روک دیں معاویہ کے خلاف جب لڑائی روک دیا پھر پھر انہوں نے کہا کہ یہ حکمائن کو ماننا یہ تو کفر ہے تو ہم سب کافر ہو گئے ہیں آپ توبہ کرتے ہیں پھر دوبار تلوار اٹھایا امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف کہ آپ کافر ہو گئے ہیں ہم ہم سے لڑتے ہیں تو آپ بھی توبہ کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا نہ ما حکمائن کو مانتا تھا نہ حکمائن کے میں تعین کرتا تھا آپ لوگوں نے کہا اور اس کو تعین کرنا بھی میرے نزدیک کفر نہیں تو یہ لوگ تھے تو اب کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کے اتحاد پر دلیل دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر میں ابو بکر عمر کے چاہنے والے تھے تو اسے شیعہ سنی کے اتحاد کی دلیل کیا ہے وجہ استدلال مجھے نہیں معلوم آپ یہ بتائیں کہ آئیشہ کی رضا کبیر والی روایت پوری طرح سے ست ست سہی ہیں بلکل سہی ہیں آئیشہ رضا کبیر کے قائل ہیں اب اس نے خود رضا کبیر کیا ہو خود اس نے کیا ہو یہ بہلے صحیح سنت کے ساتھ مشہور روایت میں ثابت نہیں ہے وہ رضا کبیر قراتی تھی تاکہ وہ نامحرم مرد آئیشہ کے ساتھ آکے بیٹھ تو یہ آئیشہ فتوہ دیتی تھی قراتی تھی رضا کبیر اب خود اس نے کیا ہو یہ روایت میں ہے کہ اس نے ایک نوجوان کو اس نے نستجیر رب اللہ ایک غلام کو غلام بولتا ہے نوجوان کو اس نے یہ کام کیا ہے اب وہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے وہ روایت اس کی سند نہیں ہے روایت زعیف ہے لیکن وہ فتوہ دیتی سر آئیشہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حقیقی شادی تھی یا مسلحیت کی بنیاد پر تھی حقیقی شادی مسلحیت کے بنیاد پر تھی یعنی شرعی شادی تھی نکاح ہوا تھا لیکن مسلحیت کے بنا جب آئیشہ ہو بری اور ناسبیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کیوں بھلے اس کا جواب یہی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں اپنے عورت سے شادی جب اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو وائف ہے وہ بعد میں کافر بن جائے گی سیلاب میں غرق ہو جائے گی یا حضرت لوت علیہ السلام کی جو وائف اپنے شوہر کو اتنا تنگ کرے گا تو اس سے شادی کیوں یہ دیکھیں منافق سے شادی کرنا یہ حرام نہیں ہے نکاح کے لئے ظاہری اسلام کی شرط نکاح کے لئے ایک شخص نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول وہ مسلمان ہے ایک عورت نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ السلام آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں اب آپ کو اگر پتہ چل جائے غیبی طریقے سے یہ مثلا بعد میں یہ غلط کام کریں بعد میں یہ مرتد ہوگی تو اس سے یہ حرمت نہیں ہے اس کے علاوہ فرقہ مریہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے شباب کے اپنی مذہب میں یہ ہے کہ ان کو علم غیب نہیں ہے آئندہ کا نہیں معلوم آئندہ کا نہیں معلوم تو پھر پوچھتے کیوں ہمارے نزدیک وہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگوں کے ساتھ ملتے تھے بیٹھتے تھے لوگوں کے ساتھ اچھے برطاو کرتے تھے لوگوں کے مختلف قبیلوں کے ساتھ شادی کرتے تھے تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کے محبت کو ان کے وفاداری کو اپنی طرف کھینچ لیں تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کو سنیں کیونکہ عرب میں یہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کے ساتھ شادی ہو جائے تو آپ اس قبیلے کا فرد بنتے ہیں وہ پھر آپ کے سپورٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہیں سمجھ میں آرہی بات آپ تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مختلف قبائل سے انہوں نے یہود سے شادی کیا صفیہ ابن تحویہ ابن اختب ابو صوفیان کے بیٹی سے شادی کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس خاندان کے داماد بن گئے ہیں تو اس خاندان والے وہ پورے خاندان والے پھر آپ سے دشمنی نہیں کرتے ہیں عرب کے لوگ تو بہت جائل تھے نا وہ آج کے زمانے کو نہ دیکھئے وہ قبائلی زمانہ تھا بہت اب بھی عرب میں قبائلی نظام جو بہت بہت سٹرانگ ہے لیکن اس زمانے میں تو بہت ہی سٹرانگ تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے قبیلے کے لوگ اس قبیلے میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں لوگ مسلمان ہو جائیں جو بات ہی نہیں سنتے تھے پیغمبر کچھ کہتے تو وہ ہاتھ کانوں میں رکھتے تھے بھئی ان کی بات ہمیں سنائی نہ دے تاکہ کیوں کہ یہ آدمی جادوگر ہے اس کی جادو ہمیں لگ جائے گی تو ان کے دلوں کو اپنی طرف لانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے اور مسلمان بھی اس زمانے میں بہت کم تھے یعنی شروع اسلام میں حجرت کے وقت اور حجرت کے ایک دو سال بعد مسلمان بہت کم تھے وہ ابن سرخان میں جنمک ہوتی ہے اس عربوں کے مقابلے میں ان کی تعداد اتنی تھی عرب اگر چاہتے تو ان کو بتل کرتے سب کو خاتمہ کرتے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری تاکہ ان سب سے دوستی کیا جائے اور ان کے دوشمنی کو مسلمانوں سے دور کیا جائے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہمارے پاس وہی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وائف جو ہیں وہ طوفان میں غرق ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کی جو وائف ہیں خاتون ہیں وہ ان پر عذاب نازل ہو گئی تو کیوں ان کے ساتھ شادی جائے وہی جواب جو ان سے دیں گے ہم یہاں پہ دیں گے آغا کافی میں اکثر روایات یہ ہیں کہ آیت ایسی ہی نازل ہوئی ہے کیا یہ تعریف نہیں ہے؟ نہیں کیوں تعریف ہو؟ آیت ایسی نازل ہوئی قرآن ظاہر قرآن بات ہے نہیں قرآن صرف اہل ویت علیہ السلام کے ساتھ اس حدیث میں آپ کیا رہے ہیں میری عمت میں میرے بات نہیں یہ ہماری حدیث نہیں مہربانی آپ سب کو آپ سب کو سلام انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات ہوگی اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم کن لبلیك الحجت بن الحسن صلواتك علیه وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعاینا حتی تسکننه عرضك توعا وتمتعه فيها طويل اللہم صل على محمد و آل محمد وعجل صلات اللہ علیہ وآلی علیہ